بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام دیکھنے والوں کو سید یایہ حسینی اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو پیش کی آپ کی خدمت میں اور اس میں میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے واتس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور پھر آپ کے سوالوں کے میں جواب دوں گا یاد رکھیں پوری رات میرا فون بچتا رہا آپ لوگوں کو میں نے کال کرنے کے لیے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے سوالات بھیجیں کھیل کھیلاری سے متعلق کرکٹ کے حوالے سے کسی دوسرے کھیل کے حوالے سے یا پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کیا بات میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں واتس ایپ پر اپنی ویڈیو کے ساتھ آپ اپنا سوال جو ہے اپنے ویڈیو میسج میں مجھے بھیجیں اور پھر میں اپنے یوٹیوب چینل پر اس کا جواب دوں گا آپ لوگ ایسا کر نہیں رہے لیکن کچھ دوستوں نے ایسا کیا جن کو میں آنے والے دنوں میں جواب دوں گا تو ایک بار پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ جو میرا واتس ایپ نمبر ہے پلس نائن ٹو ڈبل تھری ون ٹو ڈبل فائف فور تھری ٹو ون جو کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ واتس ایپ پر اپنا ویڈیو میسج مجھے بھیج سکتے ہیں سوال کی شکل میں میں اس کا جواب دوں گا آپ کچھ بات کر لیتے ہیں جناب پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بڑی مشہور سیہ ہے کہ جس ملکوں کے میدان آباد ہوتے ہیں اس ملکوں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں لیکن آج اگر ہم دیکھیں اپنے ملک میں بلڈ پیشر شگر اور انگنت بیماریاں اگر میں یہاں پر نام دینے لگوں گا تو بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن اسپتال ہیں جہاں پر لوگ علاج کی سہولتوں سے محروم ہیں اور لوگ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں وہ بیچارے غریب لوگ جن کے پاس دو وقت کی کھانی روٹی کے پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کیسے کرائیں گے لیکن اب یہ ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم صبح سو کر اٹھا کرتے تھے چھٹی والے دن تو وہاں پر ہم دیکھا کرتے کہ جا بجا بچے میدان میں کھیل رہے ہیں لیکن آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم چھٹی والے دن صبح صویرے اٹھتے ہیں سو کر تو جو دو چار گراؤنڈز بچے ہیں وہاں پر شامیانے لگے ہوتے ہیں وہاں پر کناتے لگی ہوتی ہیں اور وہ کہانی سنا رہی ہوتی ہیں رات کی تقریب کی تو اب بچے یا تو اس شامیانے کا کنات کے ہٹنے کا انتظار کریں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گلی محلے کی سڑکوں پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ مصروف شارعوں پر بھی جو ہے وہ آپ کو بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے کیا کریں وہاں پر وہ جا کر لیکن فیلحال ہم محدود رہتے ہیں پاکستان کرکٹ تک اور پاکستان کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تبدیلیوں کی باستگشت ہے 29 جولائی کو مینجنگ ڈائریکٹر وسیم خان جو کہ کرکٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ اجلاس سے منعکت کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے مستقبل کے کوچ کا فیصلہ ہوگا اطلاعات یہ ہے کہ مکی آرثر صاحب جو ہیں وہ 28 جولائی کو پاکستان پہنچ رہے ہیں اور شاید وہ پریس کانفرنس بھی کریں اور وہ بھی کچھ مورو لیس ویسی ہی باتیں کریں گے جیسے سرفراز احمد نے کی کہ ہم بہت اچھا کھیلے آخری چار میچ جیت گئے انزمامالحق نے کہا کہ میں اپنی سیلیکشن سے مطمئن تو مکی آرثر بھی یہی کہیں گے کہ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں ہم نے نو میچ کھیلنے تھے ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا شرلنکہ کے ساتھ میچ ہو جاتا تو شاید ہمیں رن ریٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہم رن ریٹ کی وجہ سے پانچ میچ جیتنے کے باوجود جو ہے وہ کولیفائی نہیں کر سکے سیمی فائنل کے لیے ہارڈ لگ اور بس دلا سے دیں گے اور چلے جائیں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں ہم پچھلے تین سال انزمامالحق کی سیلیکشن پر روتے رہے مکی آرثر کے فیصلوں کو لے کر روتے رہے سوالات کرتے رہے وہ اپنی منمانیاں کرتے رہے اور پاکستان کرکٹ کے دومیسٹک کرکٹ میں رنس کے امبار لگانے والے فواد عالم ہو خورم منظور ہو اعزاز چیما وکٹوں کے معاملے میں ہو یا پھر آبے دلی ہو جنہوں نے ایک کرکٹ میں رنس کر کر کے اپنی کمر توڑ لی اپنے بلوں کو گھز دیا ان کو اپنے ایک میچ کھلایا دوبئی میں اسٹیلیا کے خلاف انہوں نے سینچری بنا کر بتا دیا کہ بھائی میرے بازوں میں دم ہیں میرے بلے میں رنس ہیں لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا ڈھر گئے سب اور انہوں نے ورلڈ کپ میں ان کو رکھا ہی نہیں پندر رکنی ٹیم میں برمنگم میں ان کو آرام کرایا ٹی اے ڈی اے دیا پاکستان کرکٹ کے خزانے سے اور ان پر احسان کر دیا احسان نہیں چاہیے پاکستانی کرکٹرز کو پاکستانی کرکٹرز کو اپنا حق چاہیے صرف ان کرکٹرز کو حق نہیں چاہیے جو کہ اس وقت کھیلنا چاہتے ہیں جو پاکستان ٹیم کو رپیزنٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کرکٹرز کو بھی آپ کو آن ووڈ لینا ہوگا جو پاکستان کرکٹ کو ایک سم دے سکتے ہیں پاکستان کرکٹ میں امانداری کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں جس شخص کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے جس شخص کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان لوگوں کو پاکستان کرکٹ سے آپ کو ایسوسیئیٹ کرنا ہوگا پاکستان کی بہت سے فارما کرکٹرز کو میں نے یہ کہتے سنا کہ سلاودین سلو، اقبال قاسم، وسیم باری یہ تو پرانے لوگ ہو گئے ہیں انہوں نے کیا کرکٹ کھیلی ہے بھائی ان کے بس کی بات نہیں ہے اب نئے لوگوں کو لائیں آپ نئے لوگوں کو آپ لائیں نا انز امام الحق کو لائے تین سو اٹھتر ونڈ انٹرناشنل ایک سو بیس ٹیسٹ میچز ایک ٹی 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 بھی کھیلے ونڈے بھی کھیلے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے رنز بھی انہوں نے بنائے بڑا نام تھا پاکستان کرکٹ کا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکے پکوان بلکل اسی طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے اپنے بھتیجے امام الحق کو جو موقع دیا نو ڈاؤٹ امام الحق ایک اچھے کھلاری ہیں لیکن آپ نے جس طرح ٹیم کے ساتھ ان کو رکھا ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا آپ نے امان دارانہ فیصلے کیا اور اب بھی انز امام الحق کو یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ میں بورڈ کے بڑے مستقبل میں ٹھیک فیصلے کریں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کون کرے گا ٹھیک فیصلے وسیم خان ٹھیک فیصلے کریں گے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں خود پیرا شوٹ کے ذریعے لینڈ ہوئے ہیں کون کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ میں ٹھیک فیصلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربارہ احسان مانی صاحب جو یہ سوچ ہی نہیں پھارے جو ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ایک سال ان کو ہو گیا ہے وہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں ناکامی کے سیمی فائنل میں نہ جانے کے برابر کے حصے دار ہیں ایسے تو نہیں کہہ سکتے احسان مانی صاحب کے میں بھی دیکھ رہا تھا میں بھی سوچ رہا تھا اب ایکشن ٹائم ہے ورلڈ کپ گزر چکا ہے اور اس سال پاکستان کو آسٹریلیا میں دو ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے جانا ہے اس سے پہلے پاکستان کو ہوم سیریز میں شرلانکہ کے ساتھ اللہ کرے کہ پاکستان کے سونے میدان آباد ہو جائیں جس طرح پاکستان سپر لیگ سیزن فور 2019 کے میچز کراچی اور لاہور میں ہوئے تھے بلکل اسی طرح لاہور میں نہیں ہوئے تھے کراچی میں ہوئے تھے بلکل اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ شرلانکہ کی ٹیم پاکستان آئے میچ کھیلے اور یہ ٹیسٹ چیمپنشپ کی شروعات ہے بہت سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے اور دل پر ہاتھ رکھ کر امانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا اب یہ نہیں چلے گا کہ بھائی پاکستان ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں چھتے نمبر پر ہے ونڈے کرکٹ میں ساتھویں نمبر پر ہے ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے معاملات سٹارٹ ہونے لگے ہیں انتہائی اہم سیریز ہے آسٹیلیا میں یہ نہیں کہا جا سکتا جس طرح رن ریٹ پر ہو رہے ہیں وہ رن ریٹ ہوگر صحیح ہو جاتا تو شاید ہم سیمی فانل کیل لیتے آسٹیلیا میں دو ٹیسٹ میچ بڑے امپورٹنٹ ہیں آسٹیلیا میں دو ٹیسٹ میچوں میں اچھی کار کر دے گی دکھانا بہت ضروری ہے صرف یہ کہہ کر آپ دامن نہیں چھڑا سکتے آسٹیلیا میں اس سے پہلے وسیم اکرم جیتے ہیں آسٹیلیا میں اس سے پہلے عمران خان جیتے ہیں آسٹیلیا میں اس سے پہلے انزمام الحق جیتے ہیں کہ اب سرفراز دحمد یا کوئی جو بھی کپتانوں کا وہ جیت جائے گا یہ ایکسکیوزز نہیں چلیں گے امانداری کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے اور میں تو بالکل کھل کر بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کرکٹ بوٹ کی سیلیکشن کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر لائیں نا آپ آمیر سحیل کو وہاں پر آپ موقع دیں نا عبدالقادر کو ان لوگوں کو آپ موقع دیں جو کہ امانداری کے ساتھ بلکل شفاف انداز میں سیلیکشن کریں گے حق دار کو اس کا حق دیں گے دیکھیں فائنل ہوا انگلینڈ ورسز نیوزلینڈ لوٹس کے میدان پر ورلڈ کپ کا یہ فائنل تھا نیل بائٹنگ فینش تھی اور دو چار ہاتھ لبے بام رہ گئے نیوزلینڈ نے بہت اچھے گیل کا مظاہرہ کیا اگر نیوزلینڈ کے جگہ ہماری ٹیم بھی ہوتی ہے اور اگر اس طرح کھیلتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ جب وہ پاکستان ٹیم پہنچتی تو اس کا کوئی استقبال نہیں کرتا بلکل اس کا استقبال اسی طرح ہوتا جیسے چیمپین ٹیم کا استقبال ہوتا لیکن ہم لڑکے ہارتے کہاں ہیں ہم تو گیو اپ کر دیتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف ورلڈ کپ میں جس طرح ہم کھیلے پھر افغانستان کے خلاف جس طرح ہم لوگوں نے لوگوں کے پسی نے چھڑا دیئے ہارٹ کے پیشنٹ دیو تھے وہ گولیاں کھا رہے تھے اس طرح نہیں بھائی کنونسنگلی آپ ٹیموں کو ہرائیں تو اب پاکستان کرکٹ کے لیے آنے والے دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کو ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو کہ ڈیزرف کرتے ہیں ایسے لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے جن کے نام بڑے ہوں لیکن درشن بہت چھوٹے ہوں پاکستان کرکٹ کے لیے نیک خواہشات جاتے جا سے آپ سے یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے آپ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق یوں ہی چلتا رہے گا بندہ رہے گا آپ کے خلوص کا بہت شکریہ سید یا حسینی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے جازت دیجئے اللہ حافظ